اگر ان تمام چیزوں پر نظر ڈالا جائے تو ایک ہی بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کی بہت کمی ہے آج مسلمان دینی تعلیم سے زیادہ دوسرے لوگوں کی تعلیم سے باتی ہیں اور آج ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس نہ اسکول ہے نہ کولیس اور یہاں تک کہ مدرسی بھی نہیں ہے حقیقت تو یہ وافر مقدار میں کچھ مدالیس کو چھوڑ دیا جائے آج تمام اسکول بھرے ہوئے ہیں تمام ٹیوشن کلاس بھرے ہوئے ہیں لوگ آپ دیکھئے مسجد کے اردگرد ٹیوشن میں پیسہ اگر جمع کرنا ہو تو اس کی ماں بھی مانگے گی مسجد مسجد جا کر لیکن اگر اسی ماں سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم حاصل کراؤ پھر ہی میں تعلیم ملے گی تب بھی تیار نہیں تو اس میں افسوس نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے دین کے نام پر جو مسجد بنی ہے اس مسجد میں دین کے نام پر بھیگ مانگنا تو پسند ہے لیکن ایک مدرسے کے اندر پھر یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنا منظور نہیں یہ کیسی غریبی ہے اور آج مسلمان کروڑوں روپیہ ایک ایک بچے پر ڈوکٹر بنانے میں خرص کر دیتا ہے لیکن آپ کبھی سروے کیجئے گا پوری معلومی کے اندر میں آپ دین کے نام پر ایک کروڑ روپیہ خرص نہیں کرتے ہوئے کیونکہ ایک بچے پر انسان کر دیتا ہے وہ آپ مجھے بتائیے ہر اعتبار سے آپ کے بچے ایسے ٹیچروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ کافر ہیں بہت سارے ٹیچر بھی دیکھے گئے ہیں وہ بھی اپنی سٹوڈیم سے شادی کر لیتے ہیں بے سرمای بے حیائی عام ہے وہاں جاتے ہیں اپنا پیسہ بھی خرص کرتے ہیں اور اپنا دین بھی گواہ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کو دوسرا درجہ جائیں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہوں وہ سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اس بھی بھی کے اندر اس کو باہ کو ہٹا دیا جائے تو ہی نکلتا ہے آج مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی ضروری ہے آپ کا بچہ اگر انجینئر یا ڈوکٹر بن بھی گیا جو اس کے پاس میں سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی اگر وہ ایمان کی دولت اس کے دل سے نکل گئی تو اس کا ڈوکٹر بننا یا ماسٹر بننا یا انجینئر بننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں